اسلام علیکم دس ایز می علی شاہ ہوفلی کہ آپ صاحب خیر و آفیہ سے ہوں گے میں آپ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں علی شاہ آفیشیل چینل پر تو ویورز آج میں مجود ہوں فیصلہ باز کی تصحیل تانلیہ والا کے نوائی گاؤں پنڈی شیخ موسا میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ کافی کسیدگی اکیار کر گئی ہوئی ہے ابھی سمجھ میں نہیں آرہا لوگوں کو وہ کس کو ووٹ دیں کس کو نہ دیں لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ ڈبا لو چکا ہے اس ٹائم تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ریسینلی اکومہ جو تھی وہ تو اب جا چکی ہے تو اب اس ٹائم جو ہے وہ شباز شریف نون لیگ کی اکومہ تھے شباز شریف اس ٹائم میں ہمارے وزیر آزم ہیں اور وزیر آلہ ہمارے جو ہیں وہ حمزہ شباز شریف ہیں تو آج میں پنڈی شیخ موسا گاؤں کے لوگوں سے آپ کو ملواؤں گا اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس دفعہ کس کو الیکشن میں جتوائیں گے کیونکہ الیکشن اب جو ہمارا ہے وہ کچھ ہی دوری پر ہے تو آئیے میرے ساتھ ہم پنڈی شیخ موسا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے جی تو بیورد اب ہم گاؤں میں پہنچ چکے ہیں تو ہم میرے ساتھ کچھ اور بھی بھائی ہیں ان سے بھی رائے لیں گے تو وہ اس دفعہ کس کو جنرل الیکشن میں پوچھیں گے تو آئیے میرے ساتھ پوچھتے ہیں بھائی سے بھائی کا نام خیزر بھائی اس دفعہ جنرل الیکشن اب کچھ دوری پر ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ پی ٹی آئی بھائی سے اپنی حکومت بناتا ہے تو آپ کس کو دیکھنا پہ چاہتے ہیں تو آپ کس کو دیکھنا پہ چاہتے ہیں یہ جو دنگائی پہ چاہتے ہیں یہ تو آپ سن لیں کہ قریب عوام کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جس کی بھی ہو لیکن یہ جو مہکائی ہے یہ کنسول ہونی چاہیے ہمینہ رلیف لینا چاہیے تو ابھی آپ گاؤں میں پہنچے تو ہیں لیکن اب آگے بھی لوگوں سے کمنٹس لیں گے تو میرے ساتھ ہی رہے جی دوسری بات آپ گاؤں میں پہنچ چکے ہیں تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے بھی کچھ گاؤں کے لوگ جو بیٹھے ہیں یہ گریب عوام ہیں اور ان گریب عوام سے ہی میں پوچھوں گا کہ کیا آپ وہ اس دفعہ کیا حکومت مطلب پی ٹی آئی کو ہی دیکھنا پسند کریں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے کافی دعویے کی ہیں آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ بندہ پی ٹی آئی کے پیچھے ہی لگا دیکھیں جی میں ایک نیوٹل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ گریب عوام ہے یہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس طرح کی حکومت آئے جو ان کو پہلے سے بھی مطلب جو ہے وہ ان کا جینہ محال کر دے تو ان کی زبان نہیں ہم سنیں گے تو آئیے آپ کی نیسٹ لیکن کے کیا آپ نے رائے دیتا ہوں اسلام دیتا ہوں بھائی اسلام بھائی کا نام بھائی یاد بھائی یاد کیسے ہیں آپ بھائی اس طرح جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں کچھ بری پر ہیں دوبارہ تو کیا اس طرح آپ پی ٹی آئی حکومت دیکھنا پسند کریں گے یا ٹی پی یا نون لگ یا ادھر کسی پارٹی تو آپ اپنی کیا رائے ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ آدمی اچھا ہو اور جو حکومت اچھی کرتا ہو اور جو قریب عوام کا سوچتا ہو اور جو اچھا آدمی ہو جی تو بیواز جیسا کہ آپ سنا کے بھائیوں کا یہی کہنا ہے کہ ایک اچھا آدمی ہو ایک اچھا لیڈر ہو جو مین کے ہمارا سوچے یہ نہیں وہ کہتے کہ پی ٹی آئی کا ہو کو نون لگ کا ہو یا کوئی پی پی کا ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں غائی میں رلیو ملنا چاہیے تو ابھی میرے ساتھ ایک اور بھائی بھی بیٹھے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی اس دب آپ کاؤنٹ سی اگوما دیکھنا پسند کریں گے میرے کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کوئی اڈال فارٹی کیا آپ اپنی رائے دیں گے ہمیں اچھا لیڈر چاہیے جو پاکستان کو آگے لے کر جائے جی تو جیسا کہ آپ نے بھائی کی زبان نہیں سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایماندار لیڈر ہو جو ہمارے ملک کو بھی آگے لے کے چلے یہ نہیں کہ مہنگائی کام کرے لیکن ہمارے ملک کو بھی آگے لے کے جائے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہمارا جو سار فقر سے بلان دو لیکن آج میں نے آپ کو اس گاؤں کی کچھ لوگوں کا انٹرنیشن کروایا ہے گریب عوام تھی جو مہنگائی کا ہی رونا روتے ہیں یہ ایک بیک ورٹ ایریا اور راوی کے بلکل چار کلو میٹر فاصلے پر واقع ہے یہاں کی لوگوں کی آواز ابھی تک تو کوئی بندہ نہیں بان سکا میں نے سوچا کیوں نہ اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھا جائے وہ کیا اس الیکشن کو لے کے واقعی ہی مطلب ٹینشن میں ہیں یا مطلب کہ فشال ہونا چاہتے ہیں تو اب آپ نے جیسے سنا ہے ان کی زبان نہیں تو میرے ساتھ ایک اور بھائی دی ہے میں ان سے بھی پوچھوں گا تو میرے ساتھ آئیے انس کا بھی دمیس لے سامنے کھو بھائی 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 کا نام بھائی بھائی اس طرح جنرل لیکشن کے کچھ پوری پر ہیں کیا ابھی طرح پیٹی آئی پیٹی یا آپ کہنے کے پیپل پارٹی یا ادار پارٹی کس کو غور دینب سامنے جیسا کہ پیٹی آئی نے پہلے کافی دعوے کیے تو کیا آپ پیٹی آئی کی کار تحضی سے آپ خوش ہیں انہوں نے کافی دعوے کیا جی میں یہ نوک ترکیاتی اندو کا پیٹی نے کار بنا دیا جائیں گے ترکیاتی کامی مطلب انہوں نے کافی وعدے کی ہیں لیکن وہ دعوے دعوے تاکی محدود رہیں لیکن وہ عملی کام نہیں کر سکتے لکہ آپ یہ طرح پیٹی چاہتے ہیں کہ پیٹی آئی کے کمات آگیاں چاہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے چاہتے ہیں جی تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ پیٹی آئی کے لوگ آج بھی ہیں آج بھی جیالے پیٹی آئی کی یہ نہ کہیں گے پیٹی آئی کا جو ورک ہے وہ کام ہو گیا ہے کچھ آج بھی یوں کیو ہے وہ ان کے سواد کھڑی ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے حاوست علی شاہ کو اقیادہ دیجئے اللہ حافظ